میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کو ویسے ہی تباہ کروں جس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے ہی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ لوگ کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں ان لوگوں سے جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمچیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا ہو جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمچیرز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملاجم سے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو اب ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملاجم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے شمشیر نواب کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لو کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو شمشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو ماننے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ لوگ کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں ان لوگوں سے جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کو ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو اب ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے بیسے ہی ہوگا جس پر وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے تھے شامشیر نواب کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شامشیر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کرلے کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شامشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارے سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شامشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسے نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شامشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر اس میں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شامشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیر جیسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملاجمہ سے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملاجمہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسار اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے شامشیر نے آپ کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شامشیر نے نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لے کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شامشیر نے کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے ماننے کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شامشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شامشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو ماننے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شامشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کو ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے ہے تم اس کو اب ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں مجھے مرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے پولیس آفسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جاسکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لو کہ تم ہماری سا کام کرنا چاہتے ہو شمجیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں ان لوگوں سے جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے دھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا ہو جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے اس پر یقین نہیں کر سکتا ہے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے ہم اسے میرا بیٹا چھینا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کرلے کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شمجیروں نے کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اس سے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپرو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کو ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو اب ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسار اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے تھے شمشیر نے آپ کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شمشیر نے آپ کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کرلے کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شمشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارے سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈ ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملاجم سے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملاجم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسار اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے تھے شمشیر نواب کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شمشیر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لے کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شمشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو ماننے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر اس میں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیرز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لئے تھے شامشیر نواب کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شامشیر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لو کہ تم ہمارے سا کام کرنا چاہتے ہو شامشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہارے بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شامشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شامشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہے اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر ذمیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شامشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے ڈھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے گھداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈ جیسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوئے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے بیسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باب سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باب سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باب سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے ازاد کروانے کے لئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیس designer اسے کہتا ہے کہ تم اپنے نواب کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میں ریمانڈ دینے کے لیے شمشیر نواب کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کرلے کہ تم ہمارسہ کام کرنا چاہتے ہو شمشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہماری سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوس کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس میں شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ رو کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں ان لوگوں سے جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے دھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے گھداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لئے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لئے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیڈز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملاجم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوا ہے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لئے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملاجم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں ہی دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لئے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لئے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر شامیر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کرلے کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو شامیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ کی سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی لیکن میں آپ باپ لوگ کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں ان لوگوں سے جس پر اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر تمہیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمشیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے دھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھے اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمشیر جیسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملاجمہ سے کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں کیونکہ وہ بھی آدم کے ساتھ ملا ہوئے ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے تم اس کو ابھی ہمارے مقصد کے لیے استعمال کرو لیکن کل ضرورت پڑھنے پر اس کو بھی زندہ مت چھوڑنا ساتھ اس کو بھی مار دینا جس پر اس کا ملاجمہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا جس پر وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شامیر پولیس ٹیشن جاتا ہے اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہاں پر بہت پولیس والے سے روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سب کو مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا وہ جا کر جب اپنے باپ سے ملتا اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آزاد کروانے کیلئے آئے ہوں چلے آپ یہاں سے پولیس آفیسر اسے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کو یہاں سے نہیں لے جا سکتے جب تک یہاں پر ریمانڈ نہیں ہوگی تو آدم اسے کہتا ہے کہ میری ماند دینے کے لیے شمشیر آپ کے ملازم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر ساری حقیقت بتا دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کام کروں جس پر نواب کا ملازم اسے پوچھتا ہے کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لو کہ تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو شمشیر انہیں کہتا ہے کہ آدم نے میرے بیٹے کو مارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے خاندن کا ویسے ہی تباہ کروں جیسے اس نے میرا خاندن تباہ کیا ہے میں اسے اپنے بیٹے کی موت کا بدہ لینا چاہتا ہوں جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ اس نے تمہاری بیٹے کو مارا ہے لیکن ہم اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم ہمارا سا غداری نہیں کرو گے جس طرح سے آدم نے تمہیں شروع سے پال پوست کر بڑا کیا ہے کیا پتا کہ تم اس کا نمک حلال کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آدم کا بیٹے کے اس دن گاڑی پر کسی نے تھماکہ کیا تھا وہ میں ہی تھا کرنے والا جس پر نواب کا ملازم اسے کہتا ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کیا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں نواب کا بیٹا بھی تھا جس پر شمشیر اسے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں آپ کا بیٹا بھی موجود ہوگا میں نے تو صرف ان کے بیٹے کو آدم کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تھی میں اس بات کے لیے بہت معذرت خواہوں کہ میری وجہ سے آپ کا نقصان ہوا اتنا بڑا لیکن میں آپ باپ لوگ کے ساتھ مل کر وہ سب کچھ کروں گا آپ چاہیں تو آپ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کیلئے بھی مجھے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کے بیٹے کا بھی بدلہ لے سکتا ہوں جس پر اس کا ملازم ان سے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں نواب سے پوچھ کر زمیں بتا دوں گا کہ آگے کیا کرنے ہیں وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ جا کر گھر میں نواب صاحب کو یہ بات بتاتا ہے کہ شمچیر ان کے پاس آیا تھا اور وہ جاتا ہے کہ وہ ان لوگ کے ساتھ مل کر کام کرے جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے رکھ لو جس پر ان کا ملازم اسے کہتا ہے کہ ہم اسے رکھ تو لیں لیکن مجھے دھر ہے کہ کہیں وہ ہم سے غداری نہ کر جائے آدم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا پتا اس نے نمک حلالی کرنے کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا ہو جس پر نواب اسے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سب پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے جس کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے لیکن شمچیرز ایسا کتہ انسان پر یقین کرنے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے اگر اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے آج وہ آدم سے بدلہ لے گا تو کل کو ہم اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر وہ اس کا ملازم اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب میں ان سب باتوں کا نواب اسے کہتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھینے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ہم اس کا استعمال کریں اور پھر اس کو بھی ختم کر دیں